الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واسحابہ ودرعیاتی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى الْنَّاسِ حِدُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْطَطَاعَ إِلِيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ تَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ ظَلِيٌّ عِنِ الْعَالَمِينَ وقال تعالى وَأَذِّنْ فِي الْنَّاسِ مِنْحَجِ يَأْتُوكَ لِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ظَالِرٍ يَأْتِينَ مِنْكِ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْكِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمر فإنهما ينفيان الفقر والزنوب كما ينفي الكير خبس الحديث والظهر والفزة وَلَيْسَ الْحَجَّةِ الْمَغْرُورَةِ سَوَابٌ مِلْكَ الْجَنَّةِ اَوْكَمَا قَالَ سَلَّ اللَّهُ وَلَيْسَ الْمَغْرَةِ سَلَّمْ سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار مہینے قرمت والے مہینے ہیں عظمت والے مہینے ہیں جس کی قرمت عظمت کا قرآنِ قریم میں بیان ہے نِنْهَا عَرْبَعْتِمْ فُرُونَ ایک زی قالا کا مہینہ ایک زل حجہ کا مہینہ ایک محرم کا مہینہ اور ایک رجب کا مہینہ یہ چار مہین خدمت اور عظمت والے مہینے اور سال میں تین مہینے ایسے ہیں جن کو اشکرِ خُج حج کہایا ہے یعنی حج کے مہینے شوال، زی قادہ، زل حجہ یہ تین مہینے حج کے مہینے ہیں ان میں سے زی قادہ اور زل حجہ یہ دو مہینے ایسے ہیں جو حج کے مہینے بھی ہیں اور قرمت والے عظمت والے مہینے بھی ہیں حج تو پانچ ہی گئے میں مکمل ہو جاتا ہی لیکن کیونکہ رمضان کے بعد شوال کے چاند نظر آتے ہی حج کا احرام باننا صحیح ہو جاتا ہے حج کے احرام کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس لیے شوال، زی قادہ یہ بھی حج کے مہینے کہلاتے ہیں ان دو مہینوں میں حج کے کوئی خاص کام نہیں ہے لیکن احرام باننا کر نکلنا صحیح ہے اس لیے یہ بھی حج کے مہینے ہیں اب تو بڑی سہولت اور آسانی ہو گئی پہلے لوگ کئی کئی مہینوں پہلے اپنے گھروں سے حج کے لیے نکلتے تھے جب پانی جہاز کا بھی معاملہ نہیں تھا لوگ پہلے حج کرتے تھے تو کئی کئی مہین سفر میں گزلتے بڑا بڑا قافلہ نکلتا اس میں کچھ ہی لوگ واپس بچ کر آتے چنانچہ شاہ اسماعی شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک سو دس آدمیوں کا قافلہ ہندوستان سے حج کرنے کے لیے گیا تھا ان میں صرف گیارہ آدمی بچ بچا کر گھر واپس آئے باقی سر راستے میں انتقال اس لئے اس زمانے میں بعض علاقوں میں علماء یہ مشورہ دیتے تھے کہ حج کے لیے نکل رہے ہو تو بیوی کو طلاق دے کر دے تاکہ وہ مسئلت میں نہ پڑے اس لئے کہ اطلاعی نہیں مکتی تھی کہ زندہ ہے یا مر گیا اب اگر اطلاع نہ ملے تو جب تک شوہر کے زندہ رہنے کا امکان ہو بیوی کہیں دوسری طریقہ نکابی نہیں کر سکتی تو یہ حالات انہیں مشکل حالات تھے چنانچہ علماء کرام نے مستقل اس نام پر کتابیں لکھی ان لوگوں کا تذکرہ اور بیان جو مکہ کے راستے میں بھوکے مر گئے بھوک کی وجہ سے بچائے شہید ہوئے ان لوگوں کا بیان جو مکہ کے راستے میں پیاسے مر گئے پانی کا جو ہے پانی دستیاب نہیں ہوتا لوگ پیاس سے قرب قرب کے راستے میں اتنی دیان دے رہے تو اتنی مشکلات اور پریشانیاں تھی اللہ نے بڑی اور آسانیاں پیدا کر دی تو پہلے زمانے میں لوگ اتنا پہلے احرام پانکن نکل دیتے اس لئے شوال کا مہینہ ذیب قادر کا مہینہ بھی حج کا مہینہ کہا جاتا ہے اس کو بھی حج کا مہینہ کہتے ہیں بہرحال حج یہ اسلام میں ایک اہم فریضہ ہے یہ ایسا فریضہ ہے جو مالی بھی ہے بدنی بھی نماز یہ بدنی عبادت ہے اس میں کچھ پیسے خرچ نہیں ہوتے لگہ آتنوں کے ایک قسمت سے تھکاوت ہوتی ہے زکاة یہ صرف مالی عبادت ہے اس میں بدن کو تھکایا نہیں جاتا صرف مال خرچ کیا جاتا ہے مال خرچ یہ ایسا فریضہ ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی تھکتا ہے پیسے بھی لگتے ہیں اس وقت ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ تین لاکھ وہ ہے اتنے پیسے اور پور میں اور زیادہ تو بڑی بڑی رقمیں خرچ ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ آدمی کا جسم بھی تھکتا ہے جیسا کہ بھی بتایا کہ پہلے زمانے میں تو اس قدر مشکلات تھے کہ بڑے بڑے قافلے میں کچھ ہی لوگ بچ کر دھرواری ساتھ آتے تھے اب وہ مشکلات نہیں ہیں مرحات کی حج میں دشواریاں ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر اس زمانے کے اعتبار سے بھی کچھ کم نہیں اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ سے پہلے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ حج کو میرے لئے آسان کرنا اللہم یسر ہو لی و تقبل ہو لی اور اس کو قمول فرما نماز سے پہلے آپ یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ اللہ نماز کو آسان فرما جو ہے زکاة دینے کو آسان فرما روزہ کرنے کو آسان فرما لیکن حج سے پہلے خاص طور سے یہ دعا کرتے تھے اس سے امت کو آپ تعلیم دیئے کہ حج تو مشکل ہے مگر اگر اللہ سے جو ہے تم آسانی مانو گے اللہ سے مانتے ہوئے حج کرو گے تو پھر حج جو ہے بہت آسان ہو جائے گا اور اس کی مشکلات کا تم کو مشکلات میں مطف اور مزا آئے گا وہ مشکلات سمولیات سے تمہارے حق میں بدل جائیں گے تو بہرحال حج اسلام میں اہم فریضہ ہے ہم لوگ لِلَّدِ اِبْرَاہِمِي پر قائم ہیں ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے ایک چھوٹا دائرہ ہوتا ہے جیسے ہم ایشیاں ہیں ایشیاں میں کئی ملک جو ہے شامل ہیں اور ملکی اجبار سے ہم ہندوستانی ہیں تو اسی طرح ملک کے اجبار سے ہم ملکِ اِبْرَاہِمِي پر قائم ہیں کئی امتیں ملکِ اِبْرَاہِمِي کی اندر ہیں جیسا کہ کئی ملکِ ایشیاں میں شامل ہیں اور ہم امت کے اطاع سے امتِ محمدیان ہیں ہمارے آقا و مولا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا وَالطبِر ملکِ اِبْرَاہِمِ حَنِیفَةً یہاں ملکِ اِبْرَاہِم کی قیلتی تھی حضرتِ اِبْرَاہِمِ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی جس کا لمبا واقعہ ہے تعمیر کے بعد اللہ نے حکم دیا وَعَزْلِ فِرْنَاسِ بِالْحَج آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا حضرتِ اِبْرَاہِمِ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کی اللہ نے ان کی آواز کو ہر اس روح تک پہنچا دیا جس روح کے مقدر میں حج کرنا تھا اور جو نیک ارواح تھے انہوں نے فوراں لبیت کہا اور جس نے جتنی مرتبہ لبیت اس وقت کہ دیا انشاءاللہ دنیا میں وہ اتنی مرتبہ حج کرکے رہے گا اگر کسی نے دمائدم لبیت 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 کہا تو جتنی مرتبہ بولا پچاس مرتبہ لبیت کہا دیا تو پچاس حج کرے گا ایک مرتبہ لبیت کہا تو ایک حج کرے گا اور جس روح کے مقدر میں حج نہیں تھا یا تو ان تک آواز نہیں پہنچی یا پہنچی وہ سمجھ نہیں پہلی اور انہوں نے زبان سے لبیک کا لفظ نہیں نکلا تو ان کو حج نصیب نہیں ہے چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج مال دولت کے ادباع سے دولت والے لوگ کر دے لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں تقریباً سات آٹھ سو سال تک مسلمان بادشاہ حکومت کی اور بڑے بڑے نیت بادشاہ کے عزرے اور انزیب رحمت اللہ علیہ جیسے نیک صالح بادشاہ لیکن حج انہوں کو نصیب نہیں ہوا تقریباً اکثر مسلم حکمران حج نہیں کر پائے حاناً کہ عالم کے رحمت اللہ علیہ ہر سال چار سو کے لوگوں کو حج میں اپنے خرچ سے نجا کرتے تھے لیکن خود کو حج نصیب نہیں ہوا اس وقت حالات ایسے تھے حج کرنے جاتے تو یہاں معاملہ حکومت کا جو ادامہ دول ہو جائے تھے جو ہے حکومت چھن جاتی اس لئے ان حالات کی وجہ سے نہیں حج کر پائے ان کی حق میں اس کو عذرہ سمجھا جائے گا لیکن حج یہ پیسے کی وجہ سے بھی ہوتا حج مقدر کی وجہ سے آج کی اگر آپ ہمارے بلکے ہی میں غور کریں گے تو بعض علماء ایسے ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں ہاں ان کی تنخواست پتر کی سزار ہوئے ہیں اور کروں میں چھیلنے والے زندگی گزر جاتی ہے حج نصیب نہیں ہوتا کتنے مسلم منشتر اور رہے ایمٹی بڑے بڑے احضر پر خائز پڑھوں میں چھیلنے والے وہ اگر چاہیں تو پانچ دن دس دن میں حج کر کے آ سکتے ہیں لیکن حج نصیب میں اگر لبیت کہا ہے تو ہی حج ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور اللہ نے فرمایا کہ میں آباس پہنچاؤں گا لوگ آپ کے پاس حج کرنے آئیں گے اور اس زمانے میں ایک پاس پیدر کے آئیں گے اور اوپر سوار ہو کر آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے چنانچہ آج دنیا میں دیکھ لی کہ دنیا کی کونے کونے سے آج تک لوگ حج کرنے پہ لے جارہے ہیں ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا عبدالحق صاحب دالو دیون کے شیخ الحدیث ایک شیر پڑھا کرتے تھے حج کے زمانے میں ان دنوں جو شیر جنو ہیں پیدر دیوانے کو یہ جو حج کا زمانہ ہے تیرے دیوانوں پر جوش جنو ہیں بلکل جنون اور عشق میں بیتاب ہیں مغنوب ہیں ہر طرف سے چلے آرہے ہیں ہر سو سے حج کرنے پہ جارہے ہیں سنا ہے کل تیرے در پہ حجوم آشقان ہوگا اجازت ہو تو آ کر میں بھی حاضر ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پہ آشقوں کا حجوم ہوگا تیرے دیوانوں کا حجوم ہوگا اے اللہ اجازت مرحمت فرما دیجئے تو میں بھی ان لوگوں میں آ کر شامل ہوئی دنیا کے کونے کونے سے دیوانوار مستانوار اپنے روح اپنے قلب کو منور بناتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے لوگ جو ہے وہاں جمع ہو رہے ہیں من کل فج نعمیر اللہ نے جو اعلان کرنایا تھا جو وعدہ کرنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو وہ وعدہ اللہ نے پورا کر کے دکھایا اور قیامت تک کے لوگ انشاءاللہ ملک ابراہیم پر قائم رہنے والے اس وعدہ کا مشاہرہ کر کے رہے ہیں تو میرے بھائیو دوستو بزرگو حج یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ ایک عاشقانہ سفر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں ایک صفات جمالیہ کہی جاتی ہیں یعنی اللہ کی ایسی صفات جس میں اللہ کی ہمدربی اللہ کی رحمت اللہ کا جمال اللہ کی نرمی یہ ظاہر ہوتی ہے جیسے اللہ رحمان ہے سو رحمت کے حصوں میں سے ننانوے رحمت کے حصے اللہ کے پاس جو ہے خاص ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں رحمت کا نازل کیا دنیا میں دنیا سے لوگ کس طرح محبت کرتے ہیں کس طرح سے جو ہے ماں بیٹے سے شفقت کرتی ہے جو باگ بیٹے کے اس طرح شفقت کرتا ہے یہ سب اسی ایک رحمت کا مظاہرہ ہے تو اللہ کے اندر بڑی رحمت اور بہت زیادہ شفقت بہت زیادہ مہربانی ہے یہ اللہ کی صفات جمالیہ کا اظہار ہے اور اللہ کی کچھ صفات جلالیہ یعنی اللہ خبارہ و تعالیہ خود طاقت والے ہیں بہت قوت والے ہیں اگر کسی کی پکڑ کرنا چاہیں تو وہ سخت پکڑ کرتے ہیں اللہ کا عذاب بہت تردنات ہے اللہ اخار ہے عزیز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیہ کی جو صفات جلالیہ علماء نے لکھا ہے نماز یہ صفات جلالیہ کا مظہر اس میں آدمی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ کی ہمتو سنا کرتا ہے اللہ کے مالک ملوک اور شاہنشاہ ہونے کو مانتا ہے اپنی زبان سے بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اللہ کو مالک ملوک کہتا ہے اور اپنے عمل سے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا اقرار کرتا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں ہم غلان ہیں آپ مالک ہیں ہم مملوک ہیں آپ کی حکومت کو مانتے ہیں آپ کی طاقت کو ہم مانتے ہیں اور زکاة جو اسی کا نظر ہے اگر حکومت مانتے ہو تو اپنی حمد لنے کا تیخ سادہ کرنے سے انکار کر دے ہم ہندوستان میں رہیں گے ہندوستان کے قانون کے ادبار سے تیخ سادہ نہیں کریں گے اس کو باغی سمجھا جائے دیش دروہ سمجھا جائے اسی طرح سے اللہ نے زکاة کو فرض کیا کہ اگر میری حکومت کو مانتے ہو میری طاقت کو مانتے ہو تو زکاة بھی ادا کر لیکن اللہ نے زکاة فرض کی اس میں ظرہ برا پر ظالمانہ ٹیکس کا اثر نہیں ظالمانہ ٹیکس آج کی حکومت اصول کر خود مزے اڑا دی لیکن اللہ نے فرما کہ میرے نام پر جو ٹیکس نکال نہ ہے وہ تم اپنے بھائیوں ہی پر خرش کر دو اپنے غریب بھائیوں پر خرش کر دو بس اتنا میرے نام پر نکال کے طرح قبول کر لیا تو یہ دونوں عبادتیں اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ کے مظہر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ کو بندہ مانتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے اور روزہ اور حق یہ دونوں اللہ کی صفات جمالیہ کے مظہر ہیں کسی سے پیار ہو جائے محبت ہو جائے عشق ہو جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ محبوب کے آدمی نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے نہ دنیا کی کوئی عشق میں ان کو لطف اور مزہ آتا ہے تو روزہ رکھ کر آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت ظاہر کرتا ہے کہ اللہ آپ کے ہم محبت ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی حکمت ہے آپ کھانا چھوڑ دیئے پینا چھوڑ دیئے دنیا کی عشق چھوڑ دیئے آپ جب تک منع کیے ہوئے ہیں اس وقت تک ہم ایک لقمہ بھی مہمے دینے والے نہیں ہیں سب کچھ حاضر ہے آپ ہمارے سامنے مگر ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا حکم ہوگا آپ کا منادی پکارے گا کہ وقت ہو گیا اختار تک کبھی ہم ایک لقمہ مو نہ ڈالیں گے یہ اللہ کی محبت کا اظہار اور روزہ رکھ کر جب محبت اور مضبوط ہوتی ہے تو اللہ نے حکم لیا کہ شوار شروع ہوتے ہی حج کے احرام مانونے کا وقت حج کے لئے نکڑ نے کا وقت شروع ہوتا اس لیے کہ محبت میں جب آدمی بہت تڑکتا ہے تو محبوب کو دیکھنے کے لئے پیچین ہوتا ہے اور محبوب ایسی ذاگے عالی ہے جس کو اس دنیا دیکھ تو نہیں سکتے مگر اس کی کچھ تجربی گاہیں ہیں کچھ انوار اترنے کی جگہیں ہیں ان جنہوں کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ واقعیتا محبوب کو ہم نے دیکھ لیے چنانچہ مجنون کا مشہور کے طرف سے کسی نے شیئر کہا ہے کہ لیلہ کے گاؤں میں گھونتا گھرتا رہتا تھا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ لیلہ کے درو دیوار سے مجھے محبت ہے نہیں درو دیوار سے اس لئے محبت ہے کہ ان درو دیوار میں اس گاؤں میں اس بستی میں لیلہ رہتی ہے حجر اسوت کیا چیز ہے وہ تو ایک پتھر ہے ملتظم یہ تو عید گار پتھر کی بنی ہوئی چیز ہے بیت اللہ یہ عید پتھر کی بنی ہوئی چیز ہے وہ اللہ کی ایک مخلوق اللہ کی تجلی گاہ ہے اس لئے یہ اشرف مخلوق جا کر حجر اسوت کو چومتا ہے ملتظم کو چپٹتا ہے وہاں جا کے گر گراتا ہے ہوتا ہے اور وہاں کے نوار سے اپنے دل کو سکون دیتا ہے یہ سب جو عشق و محبت کا سفر لیکن میرے بھائیو دوست بزرگو جب انسان کی آنکھ میں روشنی ہوتی ہے تو سورج اور چاند کی روشنی ان کو نظر آتی اور اگر انسان کی آنکھ ہی ہندی ہو جائے آنکھ کی روشنی انسان ختم کرتے تو سورج اور چودہ چاند کی روشنی ان کو نظر نہیں آئے آج افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں روپے خرش کر کے لوگ خجمے جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر ایسا درامہ کرتے ہیں ایسا خل خل جو ہے تصویر کشی اور سیلف رہنے میں مشکول رہتے ہیں جو مقدس مقامات کی برکت رحمت سے صرف ایک خوٹو اور کیمرہ اور موبائل کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم کر لگے اور سوچتے ہیں کہ یہاں کی مرکت ہم حصول کر رکھیں یاد رکھ یہ نور وہی حاصل ہوتا ہے جب اپنے اندر نورانیت ہو آج میں ہی نور نہ ہو تو سورج اور چاند کے نور سے کوئی خائدہ نہیں وہاں کے انواب نہیں کو ملے جو وہاں پر کل گناہ کا کام نہ کر کوئی وہاں کی عظمتوں کو پامال نہ کرے عظمتوں کو اکی دھجیاں نہ ہوگا آج اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے احرام باندے تو فوراں سیل فی لے گھر بیج رہے گروپ میں ڈال ہم حج کرنے کے لے آئے ہیں اللہ نے فرمایا حج عمرہ اللہ کے لئے کرو اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ کرو تو رکھ تم کو ملے ایک وہاں پر بزرگ تھے حضرت مولانا محب الدین صاحب پڑے صحاب کشف بزرگ تھے اس زمانے میں بیت اللہ کے آس پاس میں ہجرے بھی بنے ہوئے تھے صاحب کے پیر تھے ایک دن وہ حرم میں آئے تو ان کو دیکھے بگر کہنے لگے کہ لگتا ہے مولانا خلیر عمد صحرنپوری حرم میں آئے لوگ نے کیسے معلوم ہوا کہ حرم میں انوار ہی انوار نظر آ رہے ہیں حضرت مولانا زفر عثمان صاحب سے ایک مرتبہ کہنے آتے ہیں تو بیت اللہ پر نگاہ دالنا مشکل ہو جاتا ہے بیت اللہ پر اتنے انوار نظر آ گئے نورانی آیا تو بیت اللہ میں نور نظر آ اور ظلمت کے ساتھ کوئی بیت اللہ جائے گا تو ان کو وہاں کا نور نہیں مل سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے ہمارے ایک آسام کے بڑے مولانا ہیں خج میں گئے ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے تھے مولانا بڑی تکلیف ہو رہے بہت افسوس ہو رہا ہے روز اقتص کے پاس جا کر ریاض جنہ میں جا کر ہر جگہ ویڈیو ہر جگہ فوٹو ہر جگہ سیلپی ہر جگہ گستافی جو ہے واقعہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آخر یہ کیا شیطان کا بچہ نکل گیا کہ آدمی کہیں پر بھی جا کر جو ہے اپنے اتنے عظیم عمل کو عاشق سفر کو جو ہے صرف اپنی تھوڑی سی تسلی اور دل کی ظاہری ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں گھر بھیجوں گا گروپ پہ ڈالوں گا میرا نام ہوگی لیکن اتنا بڑا عمل اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے ضائع کر رہا ہے وہ سوچ نہیں رہا اللہ ہم سب کو مغرور اور مقبول حج کے لیے قبول فرمائیں اور بار بار کی مقبول حاضری کی توفیق دے ابھی میں نے کہا کہ حج مار دولت سے نہیں ہوتا ہے اندر کے جذبہ سے ہوتا ہے اگر ہمارے ایک جذبہ پیدا ہو جائے ہم اللہ سے دعائیں کرنے والے بنیں اپنے بساط کے طاقت کے مطابق کچھ کچھ پیسے جمع کرنے لگیں کہ اللہ اتنی میرے اس بساط میں میری طاقت میں ہے تو اللہ خود ہی اسباب پیدا کردیں جو ہے ابھی جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا بڑے بڑے پرور پتی رہ جاتے ہیں اور خاک پتی کو اللہ بار 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 بلا جاتے ہیں اللہ اسے ہمیں مانگنا بھی چاہئے اور حج کی تیاری کے ساتھ حج کرنا چاہئے اور یہ عظم کرنا چاہئے حج کریں گے بس مقبول اور مبرور کریں ایسا حج کریں کہ ہماری زندگی اس کے بعد بدل جائے ہمارا دل بدل جائے وہاں دل کی ظلمتوں سے وہاں دل کی ظلمتیں رکاوٹ نہ بنی اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دا